السلام علیکم، اسلام علیکم، آج ہم بنانے والے ہیں بھرے ہوئے کیمہ بھرے کرلے اس کے لئے میں نے یہ آدھا کلو کے قریب بیف کا کیمہ لے لیا ہے اس میں ساتھ ہم ڈالیں گے یہ پیاس یہ میں نے پیاس تین بڑے لیے وین میں سے ایک بڑا پیاس ہم اس مکسٹر میں ڈالیں گے اور باقی ہم اس کی جو اس کا بنائیں گے مسالہ اس کے لئے دو بڑے پیاس رکھیے یہ ہمارے کس تین بڑے ٹماتر ہیں اور پانچ سے چھے چھوٹے پیسیز جو ہیں وہ اس کے گارلک کے ساتھ میں ہمارے پاس یہ جنجر ہے چاپٹ سبز مرچے ہیں ہمارے پاس اس میں میں استعمال کروں گی اپنا دم کا کیمہ کا مسالہ ہمارا مسالہ گھر کا اپنا تازے بنے ہوئے مسالے ہیں اس کا دم کا کیمہ اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سو آئل ایک چمچ آئل کا ڈالیں گے ہلتی نمک ڈالیں گے اس میں اور پھر جب ہم اس کو بھونیں گے تو اس کے اندر ہم گرہ مسالہ ڈالیں گے تو چلیے گائز اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم یہ ڈال دیتے ہیں ایک پیاس تماتر آپ جتنا ڈالیں گے اتنا اچھا مکسر بنے گا یہ ہم نے ڈال دیا تماتر تھوڑی سی سبز مچ اور یہ ہم نے ڈال دیا اس میں جنجر گارلک پیسٹ اب اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں ہم نے ڈال دیا اس کے اندر ایک آئل باقی آئل ہم ڈالیں گے جب اس کا ہم تیار کریں مسالہ ٹھیک ہے اور یہ اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً 1.5 گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم گلے کے لیے پریشر لگا دیں گے اور پھر جب یہ گل جائے گا اچھے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اچھا اس کو بھونیں گے اور پھر اس کے لیے گریم میچے ایڈ کریں گے تھوڑا سی ریڈ میچے ایڈ کریں گے اور گرم مسالہ ایڈ کریں گے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس اب اس میں سے ہم ڈالیں گے تقریباً 1 ٹی سپون نمک کی کیونکہ ہمیں نمک اپنے اس مکسر میں بھی ایڈ کرنا ہے جو ہم نے اس کا مسالہ بنانا ہے تو اور اس کا ہم ایک چپ مچس کا ڈال دیں گے مسالے کا اس میں ہم تھوڑا سی ریڈ میچے ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں آپ نہیں کھاتے تو آپ زیادہ مد ڈالیں یہ ہمارے پاس سکہ دھنیا ہے اس میں ہم تھوڑا سی ہم ڈالیں گے حلدی اس میں ساتھ ہم ڈالیں گے اگر مسالہ بھی نہیں ڈالیں گے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور اس میں میں ڈال دوں گی تقریبا ایک سے ڈیٹ گلاس پانی کا اور پھر اس کو ہم اچھا سا بھون لیں گے یہ میں ڈال دی ہوں پانی تقریبا ایک سے ڈیٹ گلاس اس میں میرا کیمہ اچھا سا کر جائے گا اور پھر میں اس کی بھونائی کروں گی یہ میں نے ڈال دیا پانی اور اب میں اس کو ویٹ لگا کے چولے پراتون کی یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے پاس کریلے فرائے کر کے بعد نکال لیں گے لائٹ سا فرائے کریں گے اور پھر جو ہمارا کیمہ تیار ہوگا وہ ہم ان کے ادر بھریں گے تو ابھی ہم فرائے کرنے والے جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے گا یہ کریلے ہم اس میں ڈالیں گے جو کہ ہم نے چھیر کے درمیان میں سے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اور یہ اب ہمارے کریلے گی گرم ہوگا جیسے ہی آئل اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ فرائے کر لیں گے دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ ہی کریلے ڈالیں گے ہمارے کریلے ڈالیں گے اور جب یہ ہلکے سیسے کریں گے میں کو بھائی بھی کار لیے گا ساپ ہمیں اسی دوشے پین میں آئل ڈالیں گے یہ میں چھو سپونس آئل کی ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہم نے پیاس پاکسے جو بڑے پیاس میں سکھو مکار پہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے کریلے فرائے کر کے اس میں سے رکھا لیا ہے اور یہ ہمارا جو آپ نے مسالہ بنانا ہے اس کے لئے پیاس میں نے اوئل میں ڈال کر رکھا تھا وہ فرائے ہونا شروع ہو گئے جیسے ہی پیاس کلر چینج کریں گے تو اس کے اندے ہم ادھر کلر چینج کریں گے وہ تھوڑا سا کلر چینج کر جائے گا تو ہم اس پر ٹماتر ایڈ کریں گے سبج مرچے ایڈ کریں گے اپنے سمپل نمک اچھا سا مسالہ بنائیں گے اور پھر اپنے کریلے سیمیے سے بھریں گے جو کہ ابھی ہمارا بیٹ پہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میرے پیاس کلر چینج ہو رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا شروع ہو گیا تو میں اب اس میں ایڈ کریں جا رہا ہوں ادھر کلر چینج کا پیسٹ یہ میں نے اپنا 2 تی سپون کے ادھر کلر چینج کا پیسٹ وہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو براؤن کریں گے اس کا کلر چینج ہو گا پکہ ہم اس میں ٹماتر ایڈ کریں گے اب جاسے کہ میرے پاس میرا ادھر کلر چینج کا کلر چیز ہو چکا ہے گولڑن ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنا چینج تماؤٹر جو میں نے تماؤٹر گرائنڈ کے تین بیٹ میں نے 2 تیماؤٹر جو اس میں دو سبھے چکارک کر دائم کیونکہ وہ تماؤٹر کافت ہے میں نے 2 تیماؤٹر اس میں ڈال دیا ہے اور یہ میرے پاس 1 تی سپون سالٹ، رڈ میرچے، حضی، ٹی سپن اور ٹی سپنے کا سکا ڈھنیا ہے یہ سب چیزیں میں نے اس کے ساتھ میں ایڈ کر دی ہوں میں اس کا مسالہ اچھے سے بھون دوں گی اور پھر اس میں کرے لے ایڈ کر دیں جو کیما بھرے ہوں گے اس طرح سے مسالیت کی شکر نظر آئے گی جب یہ سب چیزیں مکس ہوں گی تو میں اس کو تھوڑ دے کے لیے دم پر رکھ دوں گی دو سے تیم ریٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر اس کو میں بھونوں گی اور آگے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے اپنے فرینڈ اور فیملی میں اور مزدار ریسپیز انجوائے کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیز اور شیئر کیجئے یہ دیکھیں جی جو ہم نے اپنا کیمہ دس منٹ اس کا ویٹ ہلنے کے بعد پریشر ہلنے کے بعد اب ہم اس کو کھولتے ہیں جو ہم نے کیمہ رکھا تھا تمام چیزوں کے ساتھ ڈال کے یہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کا پانی پوش کریں گے اس میں گرمسالہ ایڈ کریں گے اور سارا پانی پوش کر لیں گے اور پھر جب یہ ٹھنٹا ہو جائے گا تو کیمہ کریلوں میں بھریں گے اور ان کو تھوڑا سا ٹائٹ بند کر دے گا اور پھر ہم نے اس مکسچر کے اندر جو ہم نے دم پر رکھا ہو ہے اس کے اندر ڈال کے دوبارہ سے دم دے دیں گے ایک بار پانی پوش کر چکا ہے وہ بنائی کی سٹیٹ میں آ گیا ہے اس کے اندر ہم اپنا ثابت جو گرمسالہ ہے وہ ایڈ کریں گے اور اسے کیا ہوگا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اس کا اروما بہت اچھا آئے گا آپ اس کو بھونتے وقت اس کے اندر اکچائیں تو گرین مچے بھی کٹ کے ڈالیں آپ اس کے اندر گرمسالہ ثابت ڈالیں یا بھنا ہوا ڈالیں پسہ ہوا وہ آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ایڈ کریں گے اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اس کی میں کی خوشبو بہت اچھی آئے گی جیسے بعض لوگوں کو سمیل آتی ہے وہ سمیل ختم ہو جات اس کے اندر سے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں گرم مسالہ سبکی میتھی اور اگر چاہیں تو گرین بیچے بھی کیونکہ میں اس میں پہلے ڈالیں تھے اپنے مسالے میں بھی ڈالیں ہیں اس لیے میں اب اس میں ایڈ نہیں کروں گی یہ میں ایڈ کرنے جاری ہوں اس میں ایک چمچ جو ہے اپنی کسوری میتھی اور ایک تیبل سپون ثابت گرم مسالہ اور میں اس کو اب اچھے سے بھولتی رہوں گی جب تک مجھے خوشبو نہ آجے اور اس پر جو ہمیں اس کے اندر آئل ڈالا تھا وہ اس کے اوپر آجے گا تو ہم اس کو اچھا سا بھولیں گے اور پھر اس سے ہم اپنا تھنڈا کر کے کریلے بھریں گے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو نہ آئل نظر آ رہا ہے نہ پانی نظر آ رہا ہے یہ بلکل ڈائے ہو چکا ہے اس کو اچھا سامنے بھولی ہے اب جیسے یہ تھنڈا ہوگا اس کو ہم اپنے کریلوں میں بھریں گے اور پھر اپنے اس مسالے کے اندر ڈال کے دم دے دیں گے دیکھیں یہ اس طرح سے کریلہ کھولنا ہے آپ نے ادھا سے کیمہ لیا اور اس کے اندر ہوں آپ نے اس کی فیلنگ کر دی اتنی فیلنگ کریں گے کہ یہ آسانی سے بند ہو سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کیمہ اس طرح سے ہم نے اپنا کیمہ اس کریلے کے اندر اچھا سے فیل کر لیا ہے اب کچھ لوگ اس کو دھاگا لگاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس ہم اس کو آرام سے اسی طرح سے بند کر دیں گے اور یہ ہمارا کریلہ دیکھیں اسے نیروں گے میں کاما کیمہ سے بھر گنا 67% می کل 32% ہے یہ دیکھیں اس دیکھیں ہمارے پاس کچھ کیمہ کے لیا ہے اس کیمہ کو ہم نے یہ کیمہ ہمارے پاس یہاں پر باقی ہے جو ہم نے پی لیا تھا اب جو ہم نے یہ مسالہ بھونا تھا اس مسالے کو اندر ہم یہ اپنا باقی کا کیمہ بھی ایٹ کر دیں گے اگر کسی کو کم کیمہ چاہیے تو وہ کام بھی لے سکتا ہے کیونکہ مرے بھر میں اس کا پخان کیا جاتا ہے تو میں اس کو اس طرح سے بناؤں گی اب ہم نے تمام کیمہ اپنا اس کے اندر مسالے میں ایٹ کر دیا اس کو اچھے سے اب ہم مکس کریں گے یہ اچھا سا مکس کرنے کے بعد پھر جو ہمارے کیمہ بھرے کرنے ہیں ان کو اس کے پر رکھ کے اچھا سا دھنیاں ڈال کر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اچھے سے اپنے مسالے کے اندر کینے کو مکس کر لیا ہے یہ اب وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے سارا کیمہ اس مسالے کے ساتھ اب میں اس میں ایڈ کرنے جائے جاؤں ہوں اپنے کرنے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس مکس کرنے کے اندر اپنے کریلے سرک کٹ دوں گی اور بیسے سے کھڑکی آنچ کو ایسا کرنے گی میں نے دیکھیں جو کہ ہم نے کریلے پہلے سے پرائی کر لیا ہے کیمہ بھی گلا ہوا ہے مسالہ بنا ہوا ہے صرف اس کو دم دیں گے تاکہ بھی اس کو تھوڑا سا ابزورپ کر لے یہ دیکھیں ہمارے بہت اچھے سے کیمہ کرے لے پیار ہونے والے ہیں ہم نے دھنیاں سکھا کر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں میں اس کے اندر اچھا سا دھنیاں سپرنکر کروں گی اور یہ ہمارے لذیذ سے کیمہ کرے لے دم والے پیار ہیں اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور مزے مزے کی ریسپیز کو انجوائی کیجئے اور میرا دم بھرا قیمہ مسالہ بھی ٹرائے کیجئے جو کہ سپیشیلٹی ہے مسالہ گھر ڈرائی سپائسیس ہب کی تھا کے صاف ستھے مسالے پسے ہوئے مسالوں کی یہ دیکھیں ہمارا دم کا قیمہ تیار ہے جب کھانا کھانا ہوگا تو پھر ہم اس کو سرف کر لیں گے تینکیو سو مات لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بے یمیدی تینکیو سو مات با systemic ڈیویدی